بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتبت شخصیت کے بارے میں ہے جن کو میں اور آپ جناب سیدنا علی البرتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے نام سے جانتے ہیں کہ ان کے اوپر انیس رمضان المبارک کو حملہ ہوا اور اکیس رمضان المبارک کو وہ زخموں کی عطاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالے کے حقیقی سے جاملے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کو شہید کرنے والا جو شخص تھا وہ کون تھا اور کس وقت اس نے شہید کیا اور اس واقعے کے اندر کس عورت کا کردار تھا جو اس سازش میں ملوث تھی اور حضر علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے قاتل کو اپنے سامنے دیکھ کر کیا فرمایا ان کے بارے میں تو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس ویڈیو کے اندر وہ چیزیں ملیں گی جو آپ کے لیے آپ کی اولاد کے لیے آپ کے دوست احباب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ زخیرہ آخرت بنے گی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں اور تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بھائل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں ہم حضر علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس واقعے کی طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو شہادت کا واقعہ ہے اس سے پہلے چند ایک معلومات حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہیں تو وہ معلومات میں آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے والد محترم کا نام جناب سیدنا ابو طالب اور ان کی جو والدہ محترمہ ہے ان کا نام فاطمہ بنت اصد ہے وہ تیرہ رجب المرجب ہجرت سے چوبیس سال قبل پیدا ہوئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بید اللہ کے اندر وہ پیدا ہوئے سبحان اللہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں چھبیس جنوری چھے سو اکسٹھ ایسوی اکیس رمضان المبارک چالیس ہجری کو جامع شہادت نوش فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بہت سارے فضائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں تو یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی کو میرے ساتھ اس طرح نسبت حاصل ہے جس طرح جناب سیدنا موسیٰ کو حضرت حرون علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے جو لادلی بیٹی تھی جناب سیدنا فاطمہ گزارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے نکاح میں دی پھر جو ان سے پیدا ہونے والے بچے تھے جو کہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں جناب سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے جن کا دین اسلام کے لیے بہت زیادہ ان کی قربانی ہے اور ان کی جو قربانی ہے انہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے انیس رمضان مبارک کو جناب سیدنا علی المتدار رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پڑھنے کے لیے بسید میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے کے لیے وہ جو عورت تھی جس کا نام کتامہ تھا اس نے اس قاتل یعنی عبد الرحمن ابن ملجم کے ساتھ نکاح کیا اور پھر عبد الرحمن ابن ملجم مسجد کے اندر آ کر تلوار کو نیچے چھپا کے اوپر سو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو کہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور ایسے شخص کو مسلمان کہنا یہ میرا ایک موقف ہے کہ مسلمان کی توہین ہے پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز پڑھا رہے تھے تو اس بد وقت انسان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کے ساتھ وہ جو تلوار تھی وہ زہر علو تلوار تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر وار کیا اور ان کا خون پہنے لگا اور ایسے تیامت جیسے برپا ہوتی ہے تیامت کا منظر تھا تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے بابا کو کہ ان کی جو ریش مبارک ہے وہ خون سے تار ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندوں پہ اٹھا کر ان کے گھر لے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی جو بیٹی ہیں وہ بھی دیکھ کے اپنے باب کو تڑپ جاتی ہیں اور پھر ایک حکیم کو بلائیا جاتا ہے وہ حکیم آتا ہے وہ علاج کرنے کے لیے لیکن چونکہ وہ جو تلوار تھی وہ زہر علود تھی اور اس کا اثر اتنا زیادہ ہو چکا تھا یہ علاج کرنا نممکن تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی علاج چل رہا ہوتا ہے کہ اس عبد الرحمن ابن ملجم کو پکردار ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاتل کو سامنے دیکھ کر کیا فرمایا اے حسن اور حسین میرے اس قاتل کو یعنی عبد الرحمن ابن ملجم کو اتنا ہی زخم دینا جتنا اس نے مجھے زخم دی ہے تو یہاں پر میں قربان جاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وسط زرفی پر ان کے بڑے پن پر ان کی رحم دلی پر ان کے اس احسار پر ان کی اس قربانی پر کیونکہ پہلے قربانی باپ نے دی اور دوسرے قربانی بیٹے نے دی کربلا کے اندر جس کا انشاءاللہ ہم تفصیلی تذکرہ بھی کریں گے موقع کی مناسبت سے اور پہلے قربانی باپ نے دی اور دین کو بچایا اور دوسرے قربانی بیٹے نے دے کر دین کو بچا لیا جو آج تک ہمارے پاس یہ دین پہنچا ہے یہ انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت تھی وہ 21 رمضان المبارک کو اپنے خالق حقیقی سے جا بھی لی پھر اس کے بعد ان کی آخری ارام گاہ کا ہے اس کے بارے میں کچھ علمائی کرام کا اختلاف بھی ہے بعض کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر داروğlہ امارہ ایک جگہ ہے وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آخری ارام گاہ ہے بعض کہتے ہیں وہاں پر ایک جامعہ مسجد ہے اس کے ساتھ ہے بعض کہتے ہیں نگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد میں جنت البقی کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تدفیم ان کی کی گئی بہتر جہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گیا ہے ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ وہ جنت کے اندر ہی ہیں تو یہاں پر میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت بھی بتاتا چلوں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہزاروں کا مجمع تھا اور خدیر خم کا موقع تھا خدیر خم کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انتو مولا ہوں فالی جو مولا کہ جس کا میں مولا اور مددگار اور دوست ہوں اس کا علی مولا مددگار اور دوست ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر جو انا پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو ویزٹ کر لیں اور ایسے اصلاح اور معلوماتی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ تعلقاتا ہوں امید نہیں بلکہ میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کہ اگر آپ لیلت القدر کے حوالے سے اور شب برات کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے اعتقاف کے حوالے سے روزہ کنچ چیزوں سے ٹوٹتا ہے کنچ چیزوں سے نہیں ٹوٹتا یہ سب کچھ مواد ہمارا اس چینل کے اوپر ویڈیو کے ذریعے موجود ہیں اگر آپ پہلے بار ہیں تو جلدی سے چینل کو نیچے سبسکرائب بھی کر لیں اور اسی طرح ویزٹ کر کے ہماری جو ویڈیو ہیں ان کا مکمل ان کو واج کریں اور خاص طور پر چونکہ یہ ہے ہماری ویڈیو اللہ پاکہ فضل و کرم سے انڈیا کے اندر جو ہمارا مسائے ملک ہے وہاں پر بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے تو میں انڈیا کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی ٹوپک پر اگائی کے لیے ہماری ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ ویڈیو بنا کر آپ کے پاس اپلوڈ کریں گے تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی پیاری اسلائی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ